اب ہم اگر بات کر لیں کہ یہ ایکچولی اس کے کور میں سوشل انگزائیٹی میں ہو کیا رہا ہوتا ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے ہمارا سروائیول لوگوں سے تعلقات رکھنے میں، بانڈ کرنے میں، ایک سوشل سسٹم کے چلنے میں اور اسی لیے قدرت نے آپ کے اندر ایک نیچرل اویلٹی رکھی ہے کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اسلام علیکم جوئی میرا نام ڈاکٹر سید فراز زفر ہے میں کنسلٹنٹ ساکائٹریسٹ ہوں ایم بی بیس کرنے کے بعد میں نے اپنی ساکائٹری میں اور سائکو تیرپی میں سپیشلزیشن انگلینڈ سے کمپلیٹ کی تھی اور واپس آنے کے بعد پاکستان سے فردر اس میں فیلوشپ کی تھی اس وقت میں مارننگ میں لاہور میڈیکل انڈنٹل کالج میں اس اسسٹنٹ پروفیسر اور ساکائٹری اپنی سرویسز دے رہا ہوں اور شام کے ٹائم میں کیولری گراؤنڈ میں اپنا پرائیویٹ کلینک مینج کرتا ہوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے بہت کامن سیکیٹرک ہیلتھ پروپلم ہے جو کہ سکس تو ایٹ پرسنٹ اپ دی پاپولیشن کو افیکٹ کرتا ہے اس کا نام سوشل انگزائیٹی ریس آرڈر ہے یا اس کو سوشل فو بیا بھی کہتے ہیں یہ بیسیکلی ایسی بیماری ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں میں ہو سکتی ہے اور جنرلی ایک یانگ ایج سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے سو موسٹ کومنلی یہ ایج 10 سے لے کر 20 تک کے بچوں کو یا بچیوں کو افیکٹ کرتی ہے اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں سوشل سیچویشنز پہ انڈیویجول کو بہت زیادہ انگزائیٹی فیل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ان سیچویشنز کو ایوائیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے سو سوشل سیچویشنز کیا ہوں گی یہ وہ سیچویشنز ہوں گی جہاں پہ انسان کو فیل ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جج کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں سو وہ جتنا ٹائم ان سوشل سیچویشنز میں گزارتا ہے اس کا ذہن اسی چیز پہ فوکس رہتا ہے سب سے زیادہ یہ چیز ان انڈیویجولز کو تنگ کر سکتی ہے ان سیچویشنز میں جہاں پہ ان سے کسی ایک لوگوں کے گروپ کے سامنے کوئی پرفارمنس ایکسپیکٹیڈ ہوتی ہے سو فار اگزامپل سکول میں یا کالجز میں جب کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہوتی ہے کلاس کے سامنے یا کسی ایکسٹرہ کریکلر ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہوتا ہے اور بعد کی ایج میں جس طرح اپنی پرفیشنل لائف میں آپ کو کوئی پروجیکٹ پریزنٹ کرنا ہے یا کسی بھی قسم کی پابلک سپیکنگ کرنی ہے تو وہاں یہ چیز آپ کو سب سے زیادہ بودھر کرے گی لیکن یہ مسئلہ صرف ان سیچویشنز تک ریسٹرکٹیڈ نہیں ہوتا بات کر رہے ہیں تب بھی یہ پرابلم آپ کو تنگ کر سکتی ہے اور اس میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سٹرینجر سے مل رہے ہیں جن کو پہلے نہیں جانتے اگر آپ کے انٹریکشن اوپزٹ سیکس کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ایسی سیچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ اس نیکسٹ پرسن سے بہت زیادہ آپ نروس فیل کر رہے ہیں سو فار اگزامپل آپ اپنے باس کے سامنے کوئی کانورسیشن کرنے جا رہے ہیں یا آپ اگر سکول کالج کے بات کریں تو اپنے ٹیچرز یا ارمنیسٹریٹر سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے اسی طرح کسی فنکشن میں پارٹیز میں جہاں آپ ایک گروپ آف لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سیچویشنز میں خاص طور پر اگر آپ کو کھانا پینا ان کے ساتھ پڑے تو وہاں پہ انسان کو اگر اس کو یہ پرابلم ہے تو اس کو بہت زیادہ انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے جنرلی وہ انگزائٹی فیل کرتا ہے اسی در کی وجہ سے جس کی ہم نے بات کی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور جنرلی اس کا ذہن بہت زیادہ نیگیٹیف پرسیپشن کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں نیگیٹیفلی سوچ رہے ہیں یعنی یہ مجھے پسند نہیں کرتے یا مجھے یہ کوئی ہائیلی ریٹ نہیں کرتے یا لوگ مجھے ان جنرل ایمپورٹنس نہیں دیتے اور ان سیچویشنز میں پھر انگزائٹی کی وجہ سے اس کو پیلپیٹیشنز فیل ہو سکتی ہیں ہیڈک فیل ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہاتھ کامپنے لگ جاتے ہیں ٹریمرز اور کچھ سیچویشنز میں انگزائٹی اتنی ایکسٹریم ہو جاتی ہے کہ ایک پروپر پینک اٹیک بھی آپ کو ہو سکتا ہے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ شاید مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا اب اس ساری انگزائٹی کی وجہ سے یہ لوگ جنرلی ان سوشل سیچویشنز کو وائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ان کی لائف کی قوالٹی کو بہت بری طرح افیکٹ کر سکتی ہے پرسنل لائف میں کیونکہ یہ سوشلی اتنا زیادہ انگیج نہیں کرتے تو ان کی ریلیشنشپس، سوشل کانٹیکٹس ان چیزوں میں بہت گیپ رہ جاتا ہے جنرلی صرف ایک یا دو ہی کوئی کلوز دوست ہوں گے جن سے یہ انٹریکٹ کریں گے اور باقی سارا انٹریکشن آج کل کے زمانے میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آن لائن یا سوشل میڈیا کے ثرو کیا جائے جس میں کسی کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طرح اپنا کیریئر جاب ڈھونڈتے ہوئے یہ لوگ ان ساری فیلڈ سے بچیں گے کہ جن فیلڈ میں ان کو لوگوں سے بہت زیادہ انٹریکٹ کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ اپنے پسند کا کیریئر بھی چوز نہ کر سکیں یہ اپنے ہی کیریئر میں زیادہ ایڈوانس نہ کر سکیں اس لیمیڈیشن کی وجہ سے سو یہ بیماری آپ کی اوور آل لائف کی کوالٹی کو بہت بری طرح افیکٹ کرتی ہے اب ہم اگر بات کر لیں کہ یہ ایکچولی اس کے کور میں سوشل انگزائیٹی میں ہو کیا رہا ہوتا ہے تو ہمیں انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے ہمارا سروائیول لوگوں سے تعلقات رکھنے میں بانڈ کرنے میں ایک سوشل سسٹم کے چلنے میں اس لیے قدرت نے آپ کے اندر ایک نیچرل ایویلٹی رکھی ہے کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تاکہ آپ اس چیز کو پرسیف کر کے اپنے آپ کو ان کے مطابق محول کے مطابق سوسائیٹی کے مطابق ڈھال سکیں اور اس طرح چل سکیں لیکن اس بیماری کی فارم میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قدرت کا سسٹم ہے یہ میل فانکشن کر جاتا ہے یعنی یہ ایک علام سسٹم ہے جو بلا وجہ ہر وقت رنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کو نیگٹیولی پرسیف کیا جا رہا ہے اور آپ اس چیز کے پھر سائیکل میں پھستے جاتے ہیں اور پھر نکل نہیں پاتے ہیں یہ بیماری کن لوگوں کو ہوتی ہے کچھ تو اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ جنیٹک ہوتا ہے یعنی عمومن یہ بیماری جو ہے وہ فیملیز میں رن کرتی ہے جینز میں ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ بیر کے محول میں بچپن میں ایسے سرکمسٹانسز گزرے ہوتے ہیں کہ بچے کو اپنے اپر زیادہ کانفیڈنس ڈیویلپ نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کے سامنے جنرلی اپنے آپ کو این ایڈیکویٹ سمجھتا اس میں پیرنٹنگ سٹائلز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر بچپن میں کچھ بہت ڈیفیکل سرکمسٹانسز بعض بچوں کو دیکھنے پڑتے ہیں ان کا اثر بھی ہو سکتا ہے یہ ساری ریزنز ہو سکتی ہیں اسی طرح اگر انسان ویسے ہی اپنی کسی چیز کے بارے میں بہت کانشیس ہے اپنے ویٹ کے بارے میں اگر اس کو کانشیس ہوتا ہے یا اپنی اپیرنس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے تو پھر یہ مسئلہ اس کو اور زیادہ تنگ کر سکتا ہے اگر یہ کسی کو مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ ان سیچویشنز کو بہت زیادہ ایوائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کے حل یہ ہے کہ یہ fortunately ایک ایسی علنس ہے جو کہ treatment کے ساتھ most لوگوں میں under control آ جاتی ہے treatment کے لیے اس کے لیے generally ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ disease کتنی severe ہے کچھ لوگوں میں یہ علنس صرف mild ہوتی ہے یعنی صرف جب ان کو public speaking کرنی پڑتی ہے تب ان کو یہ مشکل آتی ہے otherwise وہ ٹھیک function کرتے ہیں ان لوگوں میں generally ہم صرف psychotherapy recommend کرتے ہیں جو کہ cognitive behavioral therapy کی فارم میں ہوتی ہے اور ایک brief time period کے اندر وہ ایک therapist کے ساتھ work کر کے ان problems کو overcome کر لیتے ہیں زیادہ severe cases میں moderate cases میں severe cases میں ہمیں generally therapy کے ساتھ کوئی نہ کوئی medication ضرور use کرنی پڑتی ہے جو کچھ months کے لیے ایک time period کے لیے دینی پڑتی ہے یہ medications جو ہیں وہ brain میں کچھ chemicals کے levels کو change کرتی ہیں especially serotonin ایک chemical ہے اس کے levels کو اور nor epinephrine کے levels کو اور ان کی change کی وجہ سے یہ anxiety انسان کو effect کرنا کم کر دیتی ہے اور ایک عرصے کے بعد اس کے control میں آ جاتی ہے proper treatment کے ساتھ social anxiety disorder کی management possible بھی ہے اور majority of لوگ اس کو اپنے control میں لے آتے ہیں سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کو اپنے اندر نظر آتی ہے یا اپنے ارد کے ارد اپنے کسی دوست اپنے کسی contact میں یہ بہت زیادہ نظر آتی ہے تو definitely the best thing to do would be to seek professional help with a trained psychiatrist جس کو diagnose کر سکتا ہے اور آپ کو proper advice offer کر سکتا ہے اسی طرح کا کوئی اگر anxiety کا کوئی issue ہو بے شکی social anxiety ہو کچھ اور ہو یا کوئی اور psychiatric illness ہو اور آپ consultation لینا چاہیں تو آپ مجھ سے consultation مرہم کے portal میں online یا ان کے telephone number کے تروں لے سکتے ہیں Thank you ڈی 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 ڈی